کہ سنت نام ہے چلیے سخاوی نے جو عربی میں کہا ہے وہ عربی میں بول دیتا ہوں امام سخاوی نے فضول مغیس کے اندر جو تعریف کی حدیث کی وہ پہلے میں بیان کر دیتا ہوں اور خود احناف کے ہاں مشہور اصولی صاحب نور الانوار نے جس طریقے سے سنت کی تعریف کی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں الحدیث ما اوزیفا الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولاً او فعلاً او تقریراً او صفتاً حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باپ اپنی دبان مبارک سے نکال دی وہ حدیث اچھا جو آپ نے کیا وہ حدیث اچھا کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا آپ نے اور خاموش رہے وہ بھی حدیث ہے اچھا آپ کی شفت بھی حدیث کے دائرے میں آتی ہے یہاں تک کہ آپ اگر نید کے اندر بھی کوئی چیز دیکھیں اور بیان کریں وہ بھی حدیث ہے بیداری اور یقضہ اور منام دونوں کی دونوں برابر ہیں آپ کے لئے یہ حدیث ہے اچھا اگر آپ فرق کرنا چاہیں حدیث میں اور سنت میں تو یوں فرق کریں کہ حدیث نام ہے نبی کے قول کا جو آپ نے اپنی زبان سے کہا بہت غور سے سنوائے ہیں اور آپ نے جو اپنے آزا و جوارے سے عمل کیے تو اسی طریقے سے آپ نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے یہ حدیث در حقیقت انہی کا نام سنت ہے آپ نے اپنی زبان سے جو کہا وہ سنت آپ نے جو اپنے آزا و جوارے سے کام کیے وہ بھی سنت کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا خاموش رہی ہے بھی سنت یہ سب سنتیں ہیں اور انہی کی روایت کا نام حدیث ہے دیکھو دونوں میں ایک کیسا تعلق ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اہل سنت ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ حدیث نہ ہو حدیث پہلے ہیں یہی حدیث بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں یہ ہے تو گویا کہ آپ کا قول سنت آپ کا فعل سنت آپ کی تقریر سنت اور ان تمام چیزوں کی روایت کا نام حدیث ہے جو الفاظ ان کو بیان کرے جو حدیث ان کو بیان کرے در حقیقت وہی حدیث ہے تو جو اہل الحدیث ہوگا وہی اہل السنت ہوگا اہل حدیث ہوئے بغیر کوئی اہل السنت ہوئی نہیں سکتا سوالی پہ داری ہوتا اس لیے کہ سنتوں کو جاننے کا نریہ صرف حدیث ہے اگر حدیث کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو سنت کا علم کیسے ہوگا ہمیں کہ نبی نے کیسے کیا کیا تھا حدیثیں ہی بتاتی ہیں نا تو نبی کے قول کا نام سنت نبی کے فعل کا نام سنت نبی کی تقریر کا نام سنت اور ان تمام چیزوں کی روایت کا نام حدیث ہے گویا آدمی اہل السنت ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ اہل الحدیث نہ ہو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی آئیے اس حدیث کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیں حدیث حدیث اس سے میں تھی چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کو پکڑے رہے تو کبھی بھی رایت سے نہیں اٹھو گے کیا ایک تو اللہ کی کتاب دوسرے میری سنت حدیث نہیں کہا گیا اس لیے نبی نے فرما دیا کہ جو بھی میری سنت کو پکڑے گا حدیث کو جانے بغیر پکڑ ہی نہیں پائے گا لہٰذا جو میری سنت کی طرف بڑھے گا اسے حدیث دیکھنا ہی ہوگا بغیر حدیث کو دیکھ سنت معلوم ہی نہیں ہوگی اسی وجہ سے حدیث کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ دارکھ سنت کا تذکرہ کر دیا کہ میری سنت کرنے والے لوگوں میری سنتیں ملیں گی تو احادیث کے اندر ملیں گی تم پہلے احادیث کو دیکھو وہاں میری سنتیں ملیں گی میری حدیثوں کو دیکھے بغیر تم سنتوں کو کوئی سے معلوم کرتے ہو اسی وجہ سے ہمارے سنت کا لفظ کہا گیا حدیث کا لفظ نہیں لائے گیا اب کوئی اس سے الٹا مطلب نکالنے کی دیکھو حدیث کے لینے کیلئے نہیں کہا گیا سنتوں کو لینے کیلئے کہا گیا ارے احمق آدمی سنتوں کو معلوم کجھے کرے گا جب تجھے حدیث کا علم نہیں ہوگا تو سنتوں کو معلوم کرے گیا